دراصل ڈانییٹسک، لہانز، زاپوریجی اور خرسان وہی علاقے ہیں جن پر کچھ ہی دن پہلے جنمت سنگرہ کے بعد روس نے قبضے کا دعویٰ کر دیا تھا ان چاروں شہروں میں روس کی آبادی اور پندرہ فیصدی آبادی رہتی ہے اور یہ یوکرین کی پندرہ فیصدی آبادی ہے روس کی نہیں لیکن اس میں روسی ملک کے لوگ بھی کئی رہتے ہیں لیکن امپورٹنٹ بات آپ اس کو ذرا غور کیجئے یہ روس ہے یہ مین لینڈ راشیہ ہے یہ گرم پانی کا ان کے پاس جو ایکسس ہے وہ سی آف ازوف اور کالا ساغر یہاں تک جب تک یہ نہیں جوڑتے اس کو روس کو کرائیمیا یہاں پر ہے الگ اور روس کو اگر ایکسس چاہیے تو پھر اسے اس بھاگ کو کرائیمیا سے جوڑنے کی آوشکتہ ہے اسی لیے لادمیر پوتین کا فوکس لہانسک زاپوریجیا اور دونیچک میں ہے اور اگر زاپوریجیا پر وہ قبضہ بناتے ہیں تو اس پورے علاقے کے لیے الیکٹریکلز الیکٹریسٹی کی سپلائی نیوکلیئر پاور اور یہاں سے بجلی کا اتبادن صرف واپس موسکو کی طرف یعنی روس کی طرف بھی وہ بھیج سکتے ہیں مین لینڈ اسی لیے اگر آپ دیکھیں نائپر نید یہاں سے جاتی ہے اس پورے علاقے پر وہ پوری طرح قبضہ کرنا چاہتے ہیں کیو ٹھیک یہاں پر آتا ہے یہ بیلاروس ہے تو آپ دیکھیں یہاں کیو آتا ہے بیلاروس ہے اور یہاں سے بھی آگے اندر گھس کر کیو پر گھیرے بندی کی کوشش کر رہا ہے تاکہ یہ نائپر ندی جو یہاں سے جاتی ہے نائپر ندی اس طرف کے علاقے کو قبضہ کریں پھل حال روس چاہے گا یہاں سے ایک لائن کھیج دیں ایک لکیر کھیج دیں اس پورے بھاگ کو اپنے اندر کر لیں اپنے آدھین کر لیں تاکہ وہ اپنے آپ کو پوری طرف بھوششے کے لیے سیکیور کر لیں یعنی یوکرین کا ٹوٹنا اگر جنگ ایسے چلتی رہی اور روس کا قبضہ بڑھتا گیا تو کہیں نہ کہیں یوکرین کا بھوگول بدل جائے گا نقشہ بدل جائے گا اور یہ پورا بھاگ روس اپنے آدھین کر لے گا اس علاقے میں وہ جنمت سنگڑے کر چکے ہیں اور اس کو اپنے آدھین already وہ بتا چکے ہیں اب اس میں کچھ پوائنٹس ہیں کچھ پاتھ وچھے ہیں اس کو سمجھنے کی آوشکتہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں وال گرافکس پہ لگا ہے کہ روس جہاں اپنے قبضے کا تاوہ کرتا ہے ڈانیٹس سے ہی نکلنے والی کیمیکل کیل مییس ندی سی آف ازوف سے ملتی ہے یوکرین آروب لگاتا ہے کہ پوتین کی سینہ ڈانیٹس کو بھی خیرسان بنانا چاہتا ہے ڈانیٹس میں روس بھاری تباہی مچانا چاہتا ہے لیکن اٹیک ڈانیٹس پہ اور مسائلیں یوکرینی سینہ نے شروع کی تھی اور کاؤنٹر اٹیک اور یہاں پر گھسنے کی کوشش کی تھی جسے اب روس کہہ رہا ہے کہ ہم تو بس اپنی جگہ کو ڈیفنڈ کر رہے ہیں ڈانیٹس کو بھی خیرسان کی ہی طرح موت کا شہر بنانا چاہتے ہیں ولادی میر پوتین یہ آروب اور یہ پرسیپشن یوکرین بیلٹ کر رہا ہے لیکن اب کئی لوگ زیلنسکی کے منظوبوں پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ زیلنسکی آخرکار یوکرین کو ید میں کیوں جھوک رہے ہیں سندھی کی بات کیوں نہیں کرتے ولادی میر پوتین سے ساتھ ملاقات کر کر اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہیں بار بار زیلنسکی پر بھی اب انگلیاں اٹھ رہی ہیں اب آپ کو ڈانیٹسک میں ہوئی گولہ باری کی تصویریں بھی دکھاتے ہیں ید کے میدان سے آئے ویڈیو میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کس قدر گولی باری اور گولے برسائے جا رہے ہیں تصویریں ایسی لگ رہی ہیں جیسے یوکرین میں دیوالی منائی جا رہی ہو یہ پٹا کے نہیں پھوٹ رہے ہیں یہ گولی باری ہو رہی ہے آرٹیلری فائرنگ کی وجہ سے اس طریقے کا نظارہ آپ کو دیکھ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں لیول کس لیول تک یہاں پر فائرنگ ہو رہی ہے تو زمین پر کتنا ڈیمیج ہو رہا ہوگا زیلنسکی کا دعویٰ ہے زیلنسکی نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین کے اس علاقے پر روس کی بھیانک بمباری لگاتار جاری ہے یہ وہی علاقہ ہے جہاں روس نے جنمت سنگرے کے بعد روس کے قبضے کا دعویٰ کر دیا تھا اور یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر یوکرینی سینہ نے کاؤنٹر اٹیک کرنے کے لیے بھی گولی باری کی تھی اور اندر انگریس کرنے کی کوشش کی تھی جب روسی سینہ پیچھے ہٹ رہی تھی تو اب دعویٰ دونوں طرف سے ہو رہا ہے کون سہی ہے کون غلط